جناب دے سامنے فکر ملد جناب علامہ علی ناصر الحسینی افتلارا ہونا دے بعد جناب سید الزا کریم جناب سید اقبال حسین وجہڑ والے اللہ پاک بانیانی مجلس دے رزق چبوس تا فرماوے اور یڑے بیمار نے بیمار کربلا دا صدقہ مولا ہونا نصیت تا فرماوے نعرہ تکبیر بلند والدنال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدرین نعرہ حیدرین ابلا علامہ علی ناصر الحسینی محمد 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 صلی اللہ محمد 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 دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف کی ذکر خیر دے صدق نال خصوصاً دے خصوصاً حضرت مسلم ابن حقیل ابن فرد سندان دے شہادت دے صدق نال تمام حضرات دیں دلی دور کو قبول میرے محترم سامین سورہ مبارکہ نملدی ایک آیت میں جیدہ میں پڑند اشرف حاصل کرتے اللہ پاک نے اپنے حبیب ذریع دو گلنا امت تک پہنچایے خالقی کائنات جو دھو امت ننگل کر نچھن دنے وہ تو پیغمبر میں فرما دیں کل آپ ان لوگوں سے کہہ دیں تو خالق کائنات نے اس آیت میں کل تشروع کیتا ہے فرمایا کل کل الحمدللہ میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ ساری حمد اللہ کے لیے حمد کے قابل صرف وہ ہے جو الحمدللہ رب العالمین ہے کل الحمدللہ جو حمد ہے نا وہ اللہ کے لیے ہے جو تعریف ہے وہ اللہ کے لیے ہے جب تمہارا دل چاہے نا کہ میں کسی کی تعریف کروں گا تو اللہ کی تعریف دیا کریں جب تمہارا دل چاہے کسی کی حمد کروں تو اللہ کی حمد دیا کروں اللہ نے اپنی حمد والی گل کرمتوں بعد بلا فصل ارشاد فرمایا وَسَلَامُنْ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِي نَسْطَفَا اور میری حمد کے بعد میری تعریف کے فوراً بعد سلام ہے ان بندوں کے لیے جس کو اللہ نے چن لیا سلام ہے ایسے بندوں کے لیے جن کو اللہ نے چن لیا ہے وہ اللہ ہے اور وہ بندے ہیں حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام بندوں کے لیے سلام بندوں کے لیے ہے حمد اللہ کے لیے ہے یہ دا مطلب دو کام مسا کرنے حمد کرنی ہے اللہ دی سلام دینا ہے اللہ دے سیلیکٹڈ بندیاں اللہ دے چونیتہ بندیاں یہ لفظ سیلیکٹڈ تو کوئی بندہ لوگ کھانا ہو جائے کیونکہ عمران خان نے جڑا ادار کیتا ہے لفظ سيری ایک سلیکٹڈ دا ہون لفظ سلیکٹڈ آنگی آجائیے فرانہ بندہ سلیکٹڈ ہے بندے ہوسے تو نفرت کرنا یعنی انہegoال سلیکٹڈ اینہا عام کرتا ہے سلیکٹڈ چنے ہیں بندہ انو کیا جانتا ہے امران خان جی نہ دی گرر کرتا ہے بندے چونتے ہیں جی نہ دی میں گرر کرنا انہوں اللہ چونتے ہیں میرے بانے اللہ جی سلیکٹڈ بندے نے شکریہ اللہ دے چونیدہ بندے نے اللہ پاک دے اے جنہیں فوٹو بنانے دے اے بھی کچھ چنیدہ بند اے بھی عام بندے نہیں سلیکٹ لیتا گیا انہوں پر دوسرہ فوٹو بنائی ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا ہے باہرالوکھرے ہم دنے جنہیں چننے ہم دیں میرے محترم سامعین چھتی کرنا خارج فرماند ہے حمد اللہ کے لیے ہے اور سلام علی عبادہ اللہ زی نسطفہ سلام ان بندوں کے لیے ہے جن کو اس اللہ نے چن لیا ہے جو حمد کے قابل ہیں اے دا مطلب اساڑا کام میں اسی سلام دیئے انہوں نے بندیاں نے حمد کریئے اللہ دے میرا خیال ہے کہ پہلا لفظ جناب تک پہنچ گیا تو میری سارے مقصد آلہ ہو جائے گا اسی ہاں اسی کون اسا حمد کرنی ہے کدی جی شکریہ اللہ دی سلام دینا کنو ہے اللہ دے چنیدہ بندیاں ہیں اے دا مطلب سانو اپنی کلاس تا سابلہ لانا چاہیتا ہے اسی نا اللہ ماں نا وہ بندیاں مولا تو ہوں جزا دے میرا خیال پاکہ نہ پہنچ گئے اللہ نا اوزباللہ اسی نہیں اسی تا اللہ دی حمد کرنوالے ہیں تے جی اسی اللہ نا اوزباللہ نہیں تے اسی وہ بندے بھی نہیں جڑے علیہ السلام ہیں جناتے اللہ دے سلام ہیں وہ بندے بھی مکھرے ہیں اے دا مطلب ہے جناتے بندیاں سلام پہ جناں ہیں وہ بندے اور نہیں جناتے اوڑے سلام پہ جناں ہیں وہ بندے ہیں جدن بندیان پتا لگ گیا نا کہ ساڑی حیثیت کی ہے او دن انشاءاللہ بندیان سرابت مستقیم بھی مل جائے گا بندیانو اپنے آپ تاں تے پتا رجید ہے مولا علی علیہ السلام تا ایک فرمان ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا جنہوں اپنے آپ تے مسکیل نو پتا نہیں انہیں کسے دی گالکہ نہیں کرنے ہیں ادھا مطلبے ساہنوں اپنے سٹیٹس پہلا پہچان لیا چاہیدہ ہے کہ اسی یوں میں جنہا حمد کرنے ہوں کدھی اللہ دی سلام آسا پہ گئے ہیں کدھے تھے جنہاں اللہ نے چون رہے ہیں ادھا مطلبے جنہاں اللہ نے چونے ہیں یہ چوننواری گالہ ایتھے بھی اگر کرونا تو ایتھے کہ آرسی ترائے بندے پڑھنے سید غلامباد شاہ صاحب پڑھنے درمیان چھو میں غیرے سید علی ناصر حسینی مہم پہ پڑھنا پھر سید اکبان شاہ صاحب پڑھنے بندے پاکستان کو ساو ڈیڑھ سو رہے ہیں جنہاں اس میں مجلسہ پڑھ رہے ہیں تو ساں ترائے چوننے لیں تو یار آج دی مجلس واسد تو ساں ترائے بندے چوننے پھر سید غلامباد شاہ صاحب پڑھنے پھر علی ناصر پڑھے گا تا پھر اکبان شاہ صاحب پڑھنے بانیہ مجلس نے ان ابے کے تو ساں میرے بانا دو چار نسلا کیتی ہوگی تا ترائے چوننے ہن جیڑے آج دی مجلس واسدے نہیں چوننے گئے ایدہ مطلب ہے نہیں کوئی ہے ہی نہیں وہ یارہ عدد ہے ہی نہیں وہ بھی تک کتنے نہ کتنے پڑھ ہی رہے ہیں لیکن آج دی مجلس واسدے ترائے چوننے میرا خیال ہے سانوی یہ نہیں سمجھنا چاہیتا کہ ساڑے تو علاوہ کوئی نہیں ساڑے تو علاوہ کوئی نہیں ٹھے اونا نو یہ نہیں سمجھ جانا چاہیتا ہے ہی رہ گا سانو اور کوئی سی لبا میرا خیال ہے کہ بانی دی مرضی یہ جیڑے انہیں چوننے آج تو ہنو اوئی سننے پینے نے جیڑے انہ چوننے کہ منہ اونا نوئی پینے جیڑے اللہ چوننے مہربانی کوئی ہے جیڑے اللہ چوننے بہت شدری ہے جیڑے اللہ چوننے اللہ فرمند ہے ان پر ہی سلام ہے جو اللہ کے چونے ہوئے ہیں اتا مطلب قبلہ جنہاں اللہ چوند ہے انہاں تے سلام ہیں تے جنہاں اللہ سلام پیجے اوہی علیہ السلام ہیں جنہاں اللہ چونے انہاں تے سلام ہیں تے اللہ تے چونے ہی علیہ السلام ہیں یہ جنہاں علیہ السلام نہیں وہ بندے بکھرے نہیں وہ اللہ نے چونے نہیں جنہاں رضی اللہ نے وہ بکھرے نہیں یا رضی اللہ کو ہی نہیں قرآن پاکج رضی اللہ بھی ہے آنکھ ہو تو پڑھ دیں نہیں دل کر پڑھ دیں پڑھ دیں تو پیار ہے تو پڑھ دیں جڑے اللہ نے رضی اللہ کیتے ہیں ادھا میں میں قرآن چل پڑھ دوں یہ سورہ مبارکہ فتح اللہ فرمانا اللہ راضی ہو گیا اوپر مومنین کے اللہ راضی ہو گیا اوپر مومنین کے اے او رضی اللہ سلام والے بھی میں پڑھ دیں تو رضی اللہ بھی میں پڑھ دیں ایک گلت ہے اگر کسے دا قرآن نلتا لوگے تو اندر او دے بغز نہیں ساڈا ایک بغز ہوندہ ساڈا ایک بغز ہوندہ اہل بیردہ ساڈا کسے درچی بشاک پہ جائے اہل بیردہ نہیں پہ جائے جڑا بندہ سانو ناپسند کرتا ہے وہ سانو ناپسند کریں کوئی گا اندر ساڈا جائے ہو سکتا ہے انہوں ساڈے کپڑے پسند نہ ہو میری مزاج پسند نہ آئے میری گرتبو پسند نہ آئے یا پیر تو پیر آجائے کچھ بھی ہو سکتا ہے ساڈے کو بندہ ناپسند کر سکتا ہے اہل بیت اللہ نے بنائی پسند دیتا ہے یار جنہوں اللہ چونے آؤں گے وہ اللہ کا پسند دیتا ہے اللہ کا استفاہ کیتا ہے تو انہوں پتہ ہے جنہا استفاہ کیتا ہے انہوں مصطفیٰ کیا جائے جدا استفاہ ہوگئے انہوں مصطفیٰ کیا جائے سرکار نے محمد مصطفیٰ تھے سرکار میں بڑا سنوے ہیں لوگا اس تو علاوہ پہلے بھی کچھ مصطفیٰ گزرے تھے میں قرآن جو پڑھتے ہیں جنہوں اللہ مصطفیٰ کرے ہمداؤ کائنات ہوئے رہے جنہوں اللہ مصطفیٰ کرے کچھ لوگاں اندر ذہن چھ ساڈہ بغض ہے کچھ لوگاں اندر ذہن چھ اہلِ بیت اللہ معافی دے ساتھ دی دشمنی کرنا ہو رہے شینہ دی دشمنی کرنا ہو رہے اہلِ بیت دی دشمنی کرو ایسے اہلِ سنت اہلِ حدیث اور ایسے دیو بندیاں انہوں میں جاننا جنہوں پسند نہیں کر دے اہلِ بیت انہوں پسند کر دے توانو پا میں گوصہ لگ گئے میرے کڑھائیں تارک جمیل ساتھ دیو بندی نے دیو بندی نے انہوں نے اپنے بندے محبت اہلِ بیت دی وجہ تو انہوں نے نراز ہو گئے انہوں نے اپنے بندے نراز ہو گئے نہیں پہ تو علی مولا کیوں آکھ ہے وہ انہوں نے میں نہیں آکھ ہے نبی آکھ ہے نبی آکھ ہے یہ نہیں وہ ساتھوں نے پسند نہیں کر دے کیونکہ دیو بندی نے شینہوں نے پسند نہیں کر دے لیکن اہلِ بیت انہوں نے پسند کر دے اہلِ بیت ہے جو نہ کتاب بھی لی تارکالکادری صاحب اہلِ سنت دے لیکن وہ اہلِ بیت نے پسند کردیں اہلِ بیت نے پسند کردیں اہلِ بیت نے رکھیں انہیں کتاباں میں لکھیں مراجر برائم کو انہیں لکھیں عصائف الجلی کو انہیں لکھیں بڑیاں انہیں کتاب آئیے ایسے بردے ضرور ہیں میں طور پیزی ساشت امام نسائی کتاب والا ترجمہ کیتا ہے بجرات دیں وہ بھی سانون پسند نہیں کر دیں لیکن اہلِ بیت نے پسند کر دیں یقین کرو سانو وہ بندے بڑے پسند نہیں پسانو پسند کرنے نہ کرنے حالینوں تا پسند کرنے موڑا حسنوں کے پسند کرنے موڑا حسینوں کے پسند کرنے سادے وجہ کوئی آئے کوئی ہو سکتا ہے ہونا وہی تو کوئی آئے نہیں یہ دا مطلب سانو نہ پسند کرنا اور گل لے اہلِ بیتوں نہ پسند کرنا ایک بڑی بد پسندی تھی کیا سے جیڑا بندہ سادہ دشمن ہے وہ سو ور ہی ہو جائے کوئی گل لے یہ کوئی روڑا نہیں اہلِ بیت تھی دشمن نہیں ہونا چاہیتا اجنِ منڈی بہودین علامت تھنے سوٹے ہیں انہوں میں نے پتہ لگ گیا انہوں نے سادے نہاں نہیں سن لکھے سادے جو کہتاں نہاں لکھے انہوں نے سادہ نہاں لکھے حرینہ سن لکھے آئے سناولہ لکھے آئے عطاولہ لکھے آئے نبیل حسین لکھے آئے زیگم آباس لکھے آئے انہوں نے مصطفیٰ لکھے اتہ تھی مرتضیٰ لکھے پنجھتے تھی سہرا لکھے پنجھتے تھی حسن لکھے پنجھتے تھی حسین لکھے یہاں مطلب ہے کم کم ایک اگر ثابت ہوگئی میں نے ہرپ پتہ لگ گئے تو سادہ دشمن نہیں تو اہلِ بیت دشمن جی عزیز آنِ گرامی قدر جلا پاک سعودی عرب تھی چند ہے اتہ تھی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ لکھے اگر کوئی مسلمان ملک مخالق بھی یہ مسلمان تو دے چندے دی بات تمیزی نہیں کر سکتا کیونکہ چندے دے کلمہ لکھے انہوں نے واقعا چندہ تھا سوٹا ہوا کرنے چندہ دے نہیں سوٹ سکتے وہ دے کلمہ لکھے یہ دا مطلب ہے چیسے بندے سوٹی آیا جا ستو آیا وہ سادہ دشمن نہیں تو جو نہیں فرمائی وہ انہ دے دشمن ہیں جنہ دے نام لکھے اللہ دے بند ہے تنہوں نے کفیر گال دست دیا دشمن ہی کرنی انہوں نے تیرا ساکڑا ہے انہوں نے تیری جہانو تجھ پڑا ہے کام اسکام شافعی نے محشر نہ دوش پڑی نہ کر اے اللہ دے چنیدہ لوگ نہیں اے اللہ دے چنیدہ لوگ نہیں میں چنیدہ پڑھنے دکھا چنیدہ دے سلام ہاں جلے علیہ السلام نے وہ ہور نے جلے رضی اللہ نے حضیعت دے تے نائن صاف ہے ہی نہیں الحمدللہ جلے قدی ذکر نہ کریے میں کر دینا لکھت رضی اللہ آنے لے مومنینہ رضی اللہ تے ذکر میں تاہم کرنے لکھا دراصل اے پڑی میں لائک ساڑھے نوشہ اے جلے پڑے ٹی وی تو تساں بیکیا ہوئے گا کوئی بندہ حضرت تلی دا شان بیان کرنے حضرت تلی تے نال دے مولوینوں ساوڑ پہ ہنو دیئے پہ ہنو چکھو کرے نا تے میں سوافہ دا دی شان پڑھا چھتی شدتی امت ہے کہ تے تے ذکر بھی ٹائم نار کرنا چاہیدے اہل بید دا ذکر بھی کرنا چاہیدے ازواج متحرات دا ذکر بھی کرنا چاہیدے امہات المومنین دا ذکر وہ بھی کرن دے قابل صحابہ اکرام دا ذکر وہ بھی کرن دے قابل آل اتحار دا ذکر یارو بھی کرن دے قابل وہ سوڑ اندروں پہ جائے دی ساڑھا کو مولوی ٹی وی دے بہا کے پڑھ بہے نا کہ انا مدینہ تل علم والی حضور نے فرمایا میں علم دا شہر آنٹھے اڑی ادھر دروازہ ہیں وہ نال دا مولوی انہوں اشارے کرتا ہوں دا پہ میں نےو ٹائم دے میں نےو ٹائم دے وہ ٹائم ملدہ دا ہوں دا ہے میں شہر دا نیرا دروازہ نہیں کھڑکیاں ہی آئے نہیں روشندہ ہی آئے نہیں باریاں ہی آئے نہیں اندروں سوڑ چڑی ہو لی لیکن میں گلت اسا خدا دی قسم شہر دروازہ ہوئے اصلا تامیت آبے ہیں بھائی مولا تو انہوں جزائے گھر دے رہے پہ شہر جو سرکار دوارم دی ذات ہے مصطفیٰ دی ذات ہی شہر ہے تیسا تھی شہر دا ہی آ کرنا ہے شہر دی دیوار ہوئے تامیت اسی انہوں احترام کرنگے شہر دا دروازہ ہوئے تامیت رام کرنگے اگر شہر انہوں کو کھڑکی ہوئے بیسے ہوں دیتے کھڑکیاں وغیرہ کمریاں انہوں نے اگر شہر انہوں کو کھڑکی ہوئے تو کوئی گھر نہیں اسی دابے ہوں اگر شہر انہوں کو روشن دھانمی ہوئے بیسے روشن دھانمی کمریاں دے ہوں دے شہر انہوں دے نہیں ہوں دے انہوں جو ہوئے گی نا اگر کسے بنائی گی یہ گھر تی خدا دی قسم سانو احترام کوئی نہیں جے سانو سرکار دی ذات نال کرنسا ہائے ہائے سرکار دے مولے دے کپڑا رکھے ہیں سرکار دے منصوب ہوئے چیز منصوب ہوئے تی اسی دے منکر کے میں ہو سکنے ہیں انہوں جو ایک تنو میں دسا ہوں یہ حضرت طریقہ ایک نے انہوں نے تطبعہ من جانا اگر جنے باقی جنے بندے بچ دے نہیں کر لے راضی جنوں جنوں کر لے ادیاں کھڑکیاں بنا لے ادے روشن دان بنا لے باریاں جنیاں بنائیں نہیں بنا لے ایک تنو میں دستا قرآن تو میرا حد تھی لنڈنہ بو بے رائیلو شہن دان رازلی جی مہربان ادہ مطلبے میں تا ذکر کر لگا رضی اللہ تعالیٰ کے موضوع میرا علیہ السلام ہے علیہ السلام لوگاں دیگر لگاں کرنے چونکہ آج عیدہ تیسرا دن گزرے ہیں آج بھی آئی کانی جو گزرے ہیں نا ساری چون اے علیہ السلامہ دیگر لے اے میں فیر پیانا علیہ السلامہ دیگر لے رضی اللہ دیگر لے عیدہ پہلا دن گزرے ہیں علیہ السلامہ دینا آئے ہیں دجہ دن گزرے ہیں علیہ السلامہ دینا آئے ہیں تیسرے دن دا اگدہ دن گزرے ہیں علیہ السلامہ دینا آئے ہیں آج دی مجلس بھی علیہ السلامہ دینا آئے ہیں ہونو میں رضی اللہ تے علیہ السلام کے فرق دستان جنہ نو اللہ چونے ہو علیہ السلامہ دینا ہے تے جڑے انہاں علیہ السلامہ نو مان جانو رضی اللہ ہونے ہیں جنہوں اللہ چنہیں تے سلام پیچے انہوں علیہ السلام آن دے انہوں جیڈا من جائے انہوں رضی اللہ عنہ انہوں میں ایک اور فرق دستا لگا اور تو ساتھ میں شامل ہو جائے انشاءاللہ بہت اچھے طریقے نا سمات کر رہے ہوں جنہوں آکھے نا ایک گانچ ساتھ ران جاؤ انہوں رضی اللہ عنہ دے جنہوں آکھے نا پتر دے چھوڑی بھی رہو انہوں علیہ السلام مہربانی کے لئے اجے تک سنت ہے نا ایک گانچ ساتھ نہ رساکتے انہوں آن دے پتر دے چھوڑی رکھو میں آکھے یا اللہ سانوی یہاں فرمایا آرام کرو جنہیں جو گے ہو انہا کام کرو اللہ دے بندے تو اپنے ان نصاب بچھ رہو جنہیں جو گے ہو انہا کام کرو رضی اللہ عنہ دے ذکر میں تاہ کرنگا انہوں کو بندہ اے نا آکھے پی انہوں نے لے سلامہ دے کرے گا تو بیک نہیں ترے کدھی ام آزر تلی تا جائے گا کدھی ام آم آسان پل جائے گا کدھی ام آم حسین اللہ سلام دے بارگاہ جازر ہوئے گا میرا حضی اللہ دا پہ لکھر لئیتا کہ انہوں کو جا رہا ہوں مہربانی بندہ تھنڈا ہوئے تھے گا تھنڈے طریقے نہ سنتا ہے جنہاں گئی تا پی آہ ہوئے تو انہوں پتا ہے جنہاں ماشرے کرو لڑکے آیا ہوئے وہ نمبر بھی کٹ دیلتا ہے آن دیا سارے بھالاں تھنڈا لڑکے تھے ساتھے پر سوکے تھے بھالاں پتا نہیں لگتا ہے بس ساری جیلو اٹھا خوزہ چڑھے آگیا وہ کروان خوزہ لیا کے ہوں دے پہلے بندے اٹھنڈا دے کریئے پہلے رضی اللہ دیگر کرنا پھر اللہ علیہ السلام دکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق کائنات فرمادہ میرے حبیب اللہ ان مومنوں پر اس مقتر راضی ہو گیا اور وہ رضی اللہ بن گئے جو درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے ہیں سبحان اللہ بیعت رضوان آگئے تھے الحمدللہ بیعت رضوان پڑے لکھے بندے بیٹھے ملنی بہاو دین دے عزیزان گرامی قدر وہ بیعت کر رہے تھے بیعت رضوان والی صحابہ اصلا حدیبیت موقع تھے ساری گرلہ سنیں آجیں گرلہ مینہ ہو جائے وہ بیعت کر رہے تھا اللہ فرمادہ ہے جب وہ بیعت کر رہے تھے اللہ انہوں پر راضی ہو گیا فعالمان ما فی قلوبی ہم اور جو بیعت کر رضی اللہ پر رہے تھے اللہ نے ان کے دلوں کی قفیت کو جان لیا تھا اللہ نے ان کی دلوں کی قفیت کو جان لیا تھا اللہ فرماندہ لوگوں کی نظر ہاتھوں پہ تھی ہماری دلوں میں تھی ہم ان کے دلوں کی قیفیت کو جان گئے جب ہم نے ان کے دلوں کی قیفیت کو دیکھا تو اللہ فرماندہ پھر ہم نے ان پر سکون نازل کیا سکینہ دمنا سکون سکینہ دمنا سکون تابوت سکینہ دمنا سکون والا تابوت بی بی پاگدہ اس میں گرامی جیلے حضور نے سکینہ آکھا ہے سکون دی وجہ تو آکھا ہے نام سیدہ دا فاطمہ سی تو امام حسین فرماندہ سن کہ جیدو میں ان چکنا تھے لٹانا انہوں میں سکون بڑا میں ہوتا ہے وہ دی وجہ تو بی بی دا پاگدہ نامی سکینہ ہوگی اللہ فرماندہ ہے ہم نے ان پر فانزل سکینہ کا ان پر سکون نازل کیا کہ ان پر جو بیعت کر رہے تھے انہوں نے اندر کوئی بی سکون نہیں ہے یارا بھجے بی سکون جیڑے ویڑے بندے محسوس کر دیں مولوینوں پانی دی پیاسے وہ دو پانی لے ہوتے بندے محسوس کر دیں پکھا چاہی دیں پکھا رکھ دیں اللہ بھی محسوس کر دیں کہ انہوں نے اندر سے گوھنے پاہ میں بیعت میرے نبی دی پہ کر دیں ایتھے گوھرلے شریف آرہ دی بندہ بیعت کرے جہاں سیار شریف آرہ دی تو وہ بھی پھر آندہ ہے پکھی شریف آرہ دی وہ بھی آندہ ہے جیڑے بیڑے میں پیرہ دے ہاتھا چاہتے تھا سکون آگی ہے سکون آگی ہے بندہ وہ بہت کسمت آگی ہے جیڑے پکھی شریف آرہ ہے پیرہ دے ہاتھا چاہتے دے تے انہوں سکون مری جائے اور کیسے بندے ساہled جیڑے ید اللہ دے ہاتھ이라는 جیوڑے اللہ تجھوں اللہ فرماتا میں نے ان پر دے ہاتھ تلے ہاتھ ہے کہ سکون نہیں اللہ فکرم دے ہم نے ان پر سکون نازل کیا جو نبی کی بیت کرتے وقت بھی بے سکون رہے وہ رضی اللہ ہوتے ہیں جن کا وجود بھی سکون ہو مولای صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ ہیں بے سکون نہیں اللہ نے بے کی تلالہ فرمائے سکون نازل کی تا ہم تو سیاک ہو تو میں بے سکون نہیں بجا دست دے بجا دست دے بجا دست دے بجا ایسی کہ سولہ ہو دیر بیا تو بعد حضور نے کیسی کہ تھوئی واپس ہو جانا ہے اصلا مکہ نہیں جانا مکہ دے قریب بندے پہنچے سا تیکھو حضور نے کافرانا سولہ کر لی جاندے سار کا اتھے سیارت واسطے اتھے جا کے قربانیاں کرنی ہے سا اتھے جا کے عمرہ کرنا سی اتھے سارت کرنی سی کعبہ دی اور راچی روڑا پہ گیا پہ یہ لڑن پہ ہوں دے نبی یا کسی لڑن نہیں پہ ہوں دے اور پرے بیٹھی ہدائبیہ دے پھو تھے کنجابی جی میں ہمیں پڑھتے پرے بے گئی ہدائبیہ دے پھو تھے ادھرو پیغمبر بے گئے ادھرو کافر بے گئے اگر گال ہو گئی او نہ کہہ جائے تو اسی لڑن نہیں آئے ادھرو پیغمبر بے گئے ایسی اندر صحابہ دے بے سکون نہیں کئی تھے جا کے ہنسیار کے درنی سی حجر ایسید میں چمنا سی توافہ کعبہ کرنا سی کافرانہ حضور نے صلح کر لی ایتھو ہی ان واپس جانا منڈی باہدین اپڑیہ ہوئے بندہ ہوئے جناب کامز کام رحیم یار خاندہ منڈی باہدین اپڑدہ ہوئے ایتھے پران تھا لیئے تو اگلے پاس ہے آہ کے ہوتھے بندے بے جانا تے گال لو انڈا کو پہ رہیم یار خاندے بندے نوا کھانا ایتھ گا واپٹ اور جہاں اللہ سال منڈی یہ تھے یہ ایتھا گڑا میرا پینڈا بے کھو بے سکون ہی تھی ہوئی گا میں شکار کو اور جراسین دے چھو تھے اور یہ چار دیکھ ڈھپا لی لیا میں اس بند گیا میں انہوں ہوا کہا صحیح اصلی تھے ایتھا گا پیشن رہا جو اصلی نہ ہوئے تو واپس کر جا جیسے میں شکابہ تے گھر کیا مانکہ میں گھٹی تے بے جا فیر تے رو واپس کر دو شکار دو او جو نیڑے اپڑے ایسا نے مکے سے بندے پیغمبر نے جڑی صلح کیتی وہ صلح دیا شرطہ ہے اس میں ساں تُو ساں پریشان ہو جانا ہے ہوتے فیر صاحب اگران پندرہ سا سہار بات تُو ساں پریشان ہو جانا ہے انہوں نے کہا جیئے ایڈ کا واپس تر جو نبی آگے ٹھیک ہے Ultra Explorerrator Grandifier ہے پر کلکل ٹھیک ہے وصلہ حضرت تعالی پی لکھتے ہیں انہا گھیں ٹھیک ہے قاملہ تعالی آگے پرکو ٹھیک ہے انہا اک منٹ تو بھی نہیں لکھے اُدھر۔ سوحیل یکا کافر مالکل دو دو بندے لکھے آنا سار ایک مسلمان لکھتے ہیں تیک کافراDe وہضرت علی ادھر م這樣的 مسلمان لکھتے ہیں وصلہ حضربیہ حضرت علی لکھی عزیز ہوتو پڑے لکھے محمد میں پیس بھی امان امدیڈ ناؤر ریڈ ناؤر ریڈ نائت محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو میں کہا وہ خات کے دکھوں لفظہ آفا کروں میں ہم مثلاں ہم صرف عظرت علی کروں میں حضرت علی پڑھے لکھے دکھے سان وہ ناکہ وہ پڑھے لکھے میں وہ کتھوں پڑھے لکھے دیا کتھوں پڑھے سان ہاندھا شاہ بچے تو اڈے جمنتت اور اڈا دماغ کے دیست دانا ہوئے گا حضرت علی نو کدھ رو پڑن دکھڑی لوڑ سی پنا سونے دی زبان نہیں سی چھوٹی میں حضرت علی اکھر بلکل ٹھیک ہے حضرت علی انہیں شرط بڑی پڑی دکھی انہیں اگلی گھر لے کے ایک سال تو ساں ایدر نہیں آنا تو جگلی سال آنا تو اتھیار کر رکھ کے ہونا یا تھائیلیاں چھپا کے لے آنا یا اتھیار نگے نہیں ہونا چاہیے نبیہ کا ٹھیک ہے حضرت علیہ کا بلکل ٹھیک ہے انہیں کہا پورے قبیلیاں کھلی چھوٹی ہیں تو آڑی مدد کرن یا ساڑی مدد کرن کسی در دباؤ نہیں ہوگی گا نبیہ کا ٹھیک ہے حضرت علیہ کا بلکل ٹھیک ہے انہیں کہا کھوڑ گا ساڑا کوئی بندہ آگیا تو آڑے کور مدینے تو ساں اتنی واپس کرنا ہے نبیہ کا ٹھیک ہے حضرت علیہ لے بلکل ٹھیک ہے انہیں کہا تو آڑا کوئی بندہ مکہ آگیا آسات دینا ہی نہیں نبیہ کا ٹھیک ہے ساڑھا کوئی بندہ مدینہ آگیا توڑھا آگیا مکہ ساڑھا تو ساں واپس ہوتا نہیں کرلے توڑھا کو پولیا چکے ابھی بارڈر کراس کر کے آگیا نا مکہ آگیا نا دے نہیں نہیں نبی آگیا ٹھیک ہے حضرت علی لیا پھلکچ ٹھیک ہے مگر یہ بندہ حضرت علی لیا پھلکچھ ٹھیک ہے توسی بیڑے سوڑے ہو تو وہاں دے ٹھیک ہے توسی یہ لہ دیو پھلکچھ ٹھیک ہے علی فرما دلالی کہتے ہی اسے ہیں جو محمد کا ٹھیک و ٹھیک ہے اور نبی کے غلط کو غلط کہے جو میرے رسول اکھنا میہتے اکھنا ٹھیک ہے وہ جنہوں اے اٹھے کر کے گرل آئی نا دی وہ پھر صحابہ کرام پریشان ہوگا تو یہ بنے گا کی کہ ساڑھے کڑوں کو بلدہ کساڑے مکہ کام بھی ٹڑ گیا انہیں تو واپس ہی نہیں کر سندگی ہے بجے سندگی ہے بجے سمجھ بندہ نوعدوں آئے گی اے سوڑے وزیر خارجہ کون ہاں ہاں بلاول اگر بلاول بہا ہے کہ کترے دیکھتا پڑتا ہوگئے اتنال بیٹھا ہوگئے وزیر خارجہ انڈیا تھا ٹی وی تے دوہے دیس دے ہون تے شرط تو تھے رکھی جائے کہ ہندوستان جو کو بندہ پاکستان آوے تے تُساں ادھا نہیں باپس کر جائے پاہ میں سیان پوٹ دے باڑر تو آئے تے پاہ میں باہر پوٹ دے باڑر تو آئے تے بلاول آکھے ٹھیک کر دے آنے تے اوہ آکھنے کہ جی ساڑا کوئی آگیا تو آڑے آتے تے تُساں واپس کرنے تو آڑا کوئی آگیا نا ساڑے مچھیاں پھڑن نڑا بھی ڈنگر چار نڑا جائے اصلاں واپس نہیں جائے کرنے بلاول آکھے ٹھیک ہے تے بھوٹ پوچھاڑا جائے پھر منڈی لیلہ ہی تھو بھوٹ بندہ آکھنے کہ تُسولہ کی مہدی کی تھی کہ مہدی کی تھی تے بھوٹ گلت ساں ایک بلاول آنج کریں یا کوریشی لکینا سے شاہ محمود کوریشی آنج کریں اوہ کوئی آنج دی صلح کرن تے تُو انکار کرے تے مسلمان رہ سکنے مصطفیٰ آنج دی صلح کرتی اوہ جلائے انکار کرے مسلمان ہی رہن ہاں انہوں دے نہیں اللہ دا چنے ہیں سبحان اللہ انہوں اندر نے استفاد کی تا مصطفیٰ اوہ اسی سوابہ دے اندر پریشانی اوہ حضرت عسیمان نوہ پیجھیا ایسی نبی پاک نے ہوتھے مکہ پتہ کرنا واسطہ پہ جا کے دس ہونا نوہ اوہ جا کے دس ہونے ایسی لڑن نہیں آئے اوہ انہوں کو دو در دن لگ گیا ہوتھے انہوں نے رشتہ داری بہت زیادہ سی ہوتھے اوہ ملن گلنہ نے رکھ لیا ایدھر آو جی ایدھر آو جی ایدھر آو جی ایدھر آو چلو مسلمان کافر ہونا بکری گلسی رشتہ داری تے ہیں اوہ بندی انہوں لگ گیا دو طرح دینا ایتھرہ ہونا کسے پاکتا انہوں نے کسے قتل کرش لیا انہوں نے کسے قتل کرش لیا حضور نے بتھیرہ سمجھایا بندی آخر نہیں جی انہیں دن لگ نہیں سکتے انہیں دن لگ نہیں سکتے بسے نبیہ دن سامنے اندازہ نہیں لانے چاہیے سبحان اللہ سارو اٹھاؤ میرے نا کہنے لگے جی انہوں نے لگ نہیں سکتے اٹھے کسے انہوں نے کتل کرش لیا اللہ نے فکرمایا میرا حبیب گارلوں نے شھڑ دے انہوں نے کوئی نام انہوں نے آگ درکھتھلے کتھے ہو اٹھے ہو گئے کتھے جی میں آیت پیڑی ہیں پیغمبر نے آکھا اچھا ہوئی ہے جی سمجھو اگر انہوں نے ہڈے پیجے بندے تے سفیر انہوں نے کتل کرش لیا ہوئے پھر ایسا چپ کر رہے ہیں نہیں جی دھرمایا ایسا بدلاری لینا کہنے لگے جی لینے اگر انہوں نے مار چلیا ہوئے آو پیغمبر نے آکھا بچ پھر پچھلے تجربے کے مطابے ایسا درکھتھلے کھلو کے واری واری بیعت کرو جی لڑائی ہو گئی نسو گئے در نہیں کارڈی کے آب آج مولا بھئی کہنوں آب آدو شاد رکھیں ہوتا ہے دوجہ طبقے ہوتا ہے دو دھرنے لگ پہنے مٹھی مٹھی آو یہاں پیچھے طبقہ نہیں بیاں ڈیڑھ پھوٹ دا فرق ہے اچھی تو سی اچھے تھا مہتھے وہ پیشلیاں سیتاں دا جھڑ پہٹھے اتھا ہم یہ کو بندے ہاتھ پلاند کیتا ہے دا مطلب ہے الحمدللہ گل میری پاہنچ رہیے مولا تو انچہ ساتھے رہے اچھ دو بیعت پر کرتے سانے باری باری اس گلتے پہ جھے قتل ساڑا بندہ ہو گیا ہویا تو پھر ہسی لڑانگے تو نسانگے نہیں وہ بیعت بھی کرتے سانے تو بے سکونی میں ایسی اللہ فرمانتا ہے لوگا تی نظر سی تھا تے ساڑی نظر سی دینا جنوہ سان پلاند کی قفیت میں کی تو پھر ہسانوں نظر رضی اللہ عنہم سانہ انہوں پھر میں تسلیدی تیتے سکون دیتا اوکے میں علیہم ہم نے ان کے دنوں کو یہ لفظ کہہ کے تسلید دی کہ کہ لوگو تم اتمنان سے یہیں بیعت کر کے واپس مدینے چلے جاؤ ان قریب ایک جاند ہونے والی ہے جو تمہیں فتح ہوگی اور بہت مانے گنیمت آنے والا ہے سبحان ایتھیں سبحان اللہ بندیزی کیا دارے تسلید تھی کہ تسی تسلیدن بیعت کرو کہ زیارت کعبہ قربانی ہیں حجر اصبت دبوسا تو آنے دیر چی وہ سارا کو جی تو انہوں میں ایک گارلالی تسلید دینا ایک کو گارلالی تسلید ہوگئی ایتھوں بندہ حجر دیت رہا ہوئے آکھے میں جانے ہی جانے ہوں بندہ انہوں جا کے آکھے کہ تیرے نا ست کروڑ دا چیک نکڑایا ست کروڑ رپیے دا انام تے بانڈ تیرا نکڑایا تے جے تو ترگیوں تے کونیوں لبڑا وہ اندھا اگلے سال لبی جانے وہ جنہوں تے ذنچ تواب سی اچھا اچھا جنہا جنہا سبحان دبوسا سی جنہا صفا مربادی صحیح سی جنہا مدان ارفا سی جنہا مزدلفا سی جنہا مشرن حرام سی تجڑا منا سی تجڑی قربانی سی وہ سارا کچھ وہ تسلی انہوں کے نے دیتی وہ چیک نے یہ دا مطلب ہے کہ دولت کیسی شئے ہے کہ جنہی کچھ نہ کچھ کسے بیڑے اینی تسلیف دندی کہ کعبہ بھی یادنے بھائی دولت یہ طاقت ہے اگر دولت یہ طاقت نہ ہوتی ہے تو اللہ صرف فتح دی گل کرتا مال گریمت دی گل کیوں گا بہت شکریہ چونکہ دلانو تسلیف نہیں سی ہو رہی چونکہ دلانو سورہ مبارکہ فتح چھبیس ماہ پارا آیتہ نمبر بھی دست دیا عزیزو آیتہ نمبر اٹھارا آرام نرجا کے ارکیزنو پڑھ رہا جاتے آپ بھی پڑھ لے لیں تو میں رائی دے برابر بھی تفسیر پر رائے کرنا تو میں تو اڈا مجرم آ انہی گلی پر کرنا جنہی قرآن کیتی ہے یا کسے مفسر نہیں اس تو علاوہ اینہ باتہ کرتا میں کر کے راضی نہیں میں نے جو کہا ہے ہی نہیں کہ آپ نے تو بھٹی گال کر کے پھر معافی ملو آپ نے تو بھٹی گال بھی کتی نہیں کیتی کسے دیکھتی بھی کتی نہیں کیتی کئی ورہی ایسے بندہ دی کارشڑی ہوں دی وہ آپ سے غلط پیتی ہوں میرا خیال ہے کہ ایتہو کرنے چاہیے دی تو وہ نہیں کرنے چاہیے دی اللہ فرمایا سکون جو وہ نہ کر جی سکون ہے وہ فتح ہوئے گی ہوئے گی اللہ فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے عام بندے دی وعدہ کرنے والا اللہ اعلان کرنے والا مصطفیٰ جدی حمد کی تھی جاندی اس وعدہ کر لیا جدہ اللہ نے سلام کر کے چڑے ہنسی وہ اس وعدہ دی اعلان کر دی تو ہی دو رسالت نے وعدہ کیتا جاند ہوگی فتح ہوگی فتح کے بعد مال آئے گا کنم کسیرہ تن کسرد سے مال آئے گا غریب بندے واسطے دس بی لکھ کسرد ہوں دی جنہوں اللہ کسیر آکھے پتہ نہیں کیا بات ہے منڈی بہاو دی جس مال اللہ کسیر آکھے اللہ فرمادہ کسیر مال غریب امیر ہو جاندے کمی چودری ہو جاندے چھوٹے بڑے ہو جاندے مزار مالک ہو جاندے یہ تسلی اللہ دیتی ہے کنوں چلو ٹھیک بندے روز دعا کرتے ہیں نفل پڑھ کے یا اللہ جانگت کدھی نہ لگے اے واحد جانگت جدے متعلق ہر روز بندے نفیر پوچھتے تھے اوہ کا دو لگنی ہے ہر روز بندے مسجد جو پوچھتے تھے یا رسول اللہ جس جانگت اللہ وعدہ پیتا ہے اوہ کا دو لگنی ہے تو اڈے چیرے جنہیں منتظرنے پہ مسکرانتے اے جدوں سرکار مسکرانتے تھے سرکار دنڈان مبارک نظر ہوں دے سا دنڈان مبارک جڑا بندہ ہونتا کوئسرہ نہیں کھل سکیا میرا خیال ہے کہ میں نے وہ دے بھی دنڈان مبارک بیکھن دا موقع مل جانے ہیں لو جی انشاءاللہ اسے خوشی دا عزارت اسے کر کسے طریقے دے رہے ہیں قرآن تا میرے دوے اتھنے اور جس جانگتی وجہ تو صحابہ نو اللہ نے دلی تسکین دیتی سینا او دا نا خیبر سارے دہان کھل گئے ہیں انہاں دعواد رہا مجھے چہرے بھی مسکرانتے میں مہدر آ رہے ہیں وہ اسے جانگت انہاں کی ہے خیبر اچھا بھئی تسی چوپا کر جاؤ گے پھر بھی خیبر ہے تسی آنکھوں کے خیبر تاں بھی خیبر ہے ایک اور بولو کہڑے جنگ سے خیبر میں اللہ نہ کر لگا ہوں توڑے نہ کر میں کہے اللہ آپ فرشتے گوانے جنہیں ساڑے عمال پر لکھ دیں ایسا فرشتے نواغ جہ دو میں خیبر رکھے ہیں اب بندے آ دے مو لکھ لبے کیونے دے بڑھے گئے لکھا گئے تھا نیکیان ہو اے راضی ہوئے نہیں کہنی ملی بہاودین دے شیعہ سنی راضی ہوئے نہیں کہنی اے راضی ہوئے خیبر دا نام آیا بندے مسکرائے نہیں تو راضی لی ہوئے نہیں تو بندے آہا آہا یہاں کھا ہے سمان اللہ یہاں کھا ہے یہ دا مطلب بندے راضی ہوئے ہیں جہ نہیں ہوئے تو دا چھڑے جہاں ملی ہو مہبانی ہوئے ہو ہوئے ہو میں کہا اللہ مہبانی کریں خیبر دا نام آسان کے اس جنگ دا نام آسان کے آہویں بندے منڈی دے راضی ہو راضی ہوئے ہوئے سان اوہ بڑے لوگ سانسی چھوٹے لوگ ہیں انہ سکاروں نے بیکھیا سیا سان نہیں بیکھیا اوہ بڑے سونے سانسی کوجے ہیں ایک گرل ہے اجر دینڑا دو ہیں تینوں اس قرآن دی عظمت نبی دی طبیعت دا واستہ ہیں اے اجر ذرا عدر ناڑی دے نہیں انشاءاللہ آج انہیں بندے خیبر سن کے راضی ہوئے ہیں اللہ انہ وچ علی مالک نیمت بڑا بڑا یار میں انہیں بندے عویت ساتھ علی جنہیں خیبر انہوں فتح کیتے ہیں اے بندے آج مالک نیمت نہیں سکون ہونا نو بھی آیا سی مانگر مالک نیمت دی وجہ تے سکون مسکینہ نو بھی آیا ہے لیکن ایسا فتح دی وجہ توں اے دا مطلبے ہون میں دے سان رضی اللہ کی نوان دنے تے علیہ السلام کی نوان دنے اے جنہ دیل نو اللہ شکون دینوا احتمام کرے انہ نو رضی اللہ دنے تے جیدے ہاتھ دی فتح نر سکون میں نجاونو علیہ السلام سکون اللہ کی طرف شہبہ کیا رہے ہیں یا حد علی یا حد علی یا حد علی لو جی ہونا کھوتے پھر علیہ السلام پڑھ لیں مہربانی سورہ مبارکہ آل عمران چپڑھ لگا اے آل عمران پھر چھے وہ چھوڑے بندے نے آل عمران جی ہونے چاہی جساں سورہ مبارکہ آل عمران خارکہ کائنات نے فرما اِنَّ اللَّهَ سْتَفَ آدَمَا اجتو مصطفیٰ شروع ہوئے جی اِنَّ اللَّهَ سْتَفَ آدَمَا ہم نے آدم کو چن لیا کائنات تو بندہ جمعہ ہی نہیں جلا کے حضرت آدم علیہ السلام اے چنے رضی اللہ نہیں ہوں دیں جنہاں واللہ چنے وہ علیہ السلام ہوں دیں بہلا اللہ نے آدم نے چنے تے علیہ السلام وَنُوحَن تے نور سنے چنے ہیں اوہی علیہ السلام پہلا سنگل سنگل نبی اللہ نے اگر اللہ نے چنے دی اہمیت میں کھڑیں گے تے ایک ایک جملہ کیا گئے آدم نور اللہ مصطفیٰ کی تے دنیا تے پہلا مصطفیٰ جڑا پرے عرص تے قدم رکھے اوہ آدم ہے دجہ مصطفیٰ حضرت نور علیہ السلام نے اِنَّ دی اہمیت تے ساں جڑا پہلے مصطفیٰ نیشی چکے اوہی علیہ السلام ساں اٹھاؤ یار سیطان نہیں نا چھو گیا سارے ملائکہ میں سجدہ کیتا ہے جڑا اللہ نے چنے نو نہیں چھو گیا اوہی علیہ السلام حضرت نور دا اپنا موندہ نہیں چھو گیا اوہی علیہ السلام اِن ہوا دینے اللہ دے چوہے ہیں جنا اللہ دے چنے نو چھڑتا ہے جہنم اٹھانتا ہے پہلے نبی دا پتر کیوں نہ ہوگی کی گالے نہیں گیا نو دا پتر جہنم اٹھانتا کیوں نو مصطفیٰ سی تیرا مصطفیٰ نو چھڑ جائے چنے نو چھڑ جائے اوہ دا ٹھکانہ جہنم ہوندہ ہے جدو اللہ نے سنگل آدم دی گل کر لی سنگل نو دی گل کر لی اگے پھر اللہ نے کمال کی تا حکیم بڑھے اللہ تے سمجھاندہ عجیب طریقہ تے مناندہ عجیب طریقہ حضرت علی دی بلائدن منوان لگیاں اللہ نے یہ نہیں سیاہ خیالی تو اٹھا بڑی ہے پہلے اللہ فرمایا اللہ تو اٹھا بڑی ہے پہلے اللہ فرمایا اللہ تو اٹھا بڑی ہے پھر رسول تو اٹھا بڑی ہے ترجے نمبر تیا کھا جنہیں سکاتاں دے دنے حضرت علی دی بلائد ترجے نمبر تے دی میں کہہ اللہ پہلے اپنے پھر رسول دی ترجے نمبر تے علی دی ارمایا میں جان گا جنہوں میں تے محمد سکا گیا علیہ امان کا پہلے میں سے سکا جاؤں پہلے میرا محمد تے سکا جائے اللہ نے ٹیسٹ کی تنے بندے پہلے اپنے بلائد پھر مصطفیٰ دی بلائد پھر منوانی بلائد جہاں اللہ مصطفیٰ منوان لگے گا پہلے اللہ فرمایا ابھی آدم ہوں سا چنیں ہیں سارے بندے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام پھر اللہ فرمایا نور چنیں ہیں نو علیہ السلام جہاں لگ گئے ہیں Бندے پھڑی تے چڑ گئے ہیں جہاں بندے پھڑی تے چڑ گئے ہیں علیہ السلامہ والی پھڑی تے اگو اللہ نے سا تمہاری پر کمال کی تھی اگو نیرہ نبی کی دسیا ہم نے ابراہیم کی ساری آر کو چن لیا جدو ابراہیم تک بندے پہنچ گئے تو جدو بندیاں کہلے ورحمہ 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 ورحمة ورحمہ 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 ورحم جدو تُو اللہ دیکھی تے علیہ السلام آنوی علیہ السلام آنویٰ علیہ السلام آنو کیا تیرے نفر کرنے کام آنگے تاہ جد کرنے کام آئے گی دس آلِ عبراہیم کاؤں میں تے آلِ عمران کاؤں آلِ عبراہیم تاک رہی نا آلِ عمران تاک کم خراب کیونکہ آلِ عمران تے متعلق بندے بڑے تانگ ہو جائیں کیونکہ آلِ عمران تو مراد عمران دی آ لے تے آر عمران ترہے نہیں کنے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے والد دا نائم رانے حضرت مریم سلام اللہ علیہہ دے والد دا نائم رانے تے حضرت علی بن عبی طالب دے والد دا نائم رانے ایک مندہ میں نواندہ تے یا حضرت موسیٰ دا باپ جدہ عمران ہے جدہ آرنو اللہ چنے ہے تے یا حضرت موسیٰٰ دا باپے میں کھانا تو مریم نو جاننا ہے تے نا تو موسیٰٰ نو جاننا ہے اصل تے نو مریم دا پہو بھی سخان دا ہے مریم دا پہو عمران ہو موسیٰٰٰٰٰٰٰٰٓٓ٨ٰس میں کہا چلال عمران تب بحث کر رہا ہوں کدہ پہ ہو رہا ہے کہنے لگا یا حضرت موسیٰ دا باپ عمران میں کہا جا حضرت موسیٰ دا باپ عمران من جے اتھو بھی مکجہ اتھو بھی تُو نس جائے یہ او عمران تھی آل نو اللہ چنے ہیں تی پھر من موسیٰ بھی علیہ السلام بولو بولو یا میں حضرت علی باپ دی گھر نہیں کر رہا نوجوانوں حضرت موسیٰ دا باپ عمران تی پھر من موسیٰ دا بھولو 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 خیر ابو تارب آجان ہے مریم دا باب مریم دا باب عمران جی اللہ یاد عمران نے چھوڑ لے مہ کڑی آل سی نو اللہ چھوڑے اہے وہ دا پیو عمران سی تمہیں ہوتی بیٹی مریم تمہیں اگو دا نواصا اگو دا عیسی اگو دا نسل لینا ٹوری اگو نہیں میں کہا یا مریم مہتے یا ہوئے میں کہا ایک غلط منہ ہے منڈی آرے ہو ادھا سوادنا نہ آیا پھر میں وہ سواد نہیں ہونا میں کہا ایک غلط منہ کھا جے آل عمران تو مراد حضرت مریم بنت عمران اس عمران بھی بیٹی ہے پھر من بیٹی سے بھی آل ہو سکتی پھر حضرت مریم بیٹی ہے عمران کا بیٹا دے آئیو ہے ادھا مطلب مریم بیٹی ہے بیٹی تو آل شروع ہوئی ہے شروع ہوئی ہے بیٹی تو مکی کی تے نواسے تھے شروع ہوئی ہے آل بیٹی تو او دا نام بھاگ کیا بات ہے مریم تے مکی کی تے وے او دے نواسے ہی ساتھ ہے اے دا مطلب آل کنے کوئے شروع ہوئی ہے تیہی تو مکی کی تے دو تھے اے یمارا دا نواسا اے یمران دا نواسا اجرہ مردے زندہ کردہ اے ایمران دا نواساء اے امران دا نواسہ اے امران دا نواسہ یعنی حضرت مریم دا باپ دا تو دوت رہنو اوہی امران دا نواسہ میں کہہ حسن یاد کر جڑا اکھاں نہ ہونتے دے دوئے امران دا نواسہ بلکل ٹھیک میرا مردہ زندہ کرے امران دا نواسہ میں نواندہ ہے کدھر بچوں بچوں ہو امران نہ سمجھیں اے حضرت مریم دا پھر ہو امران ہی میں کہہ میں دعا لانڈہ بندہ نہیں قرآن دے حضرت میں ہوئی پیاننا جڑا مردہ زندہ کرتے اوہ امران دا اکھو نواسہ جڑا نبینا نبینا کردہ عمران دا نواشا جڑا مٹی دے بنا کے دے پرندے اڑا دن دے اوہ عمران دا نواشا میں کہہ ہون ایت رکھنا میں آتھ ایت رکھ دوں ہاتھ ماتی ای عمران دا پوترہ ماتی ایت عمران دا پوترہ اوہ ایک عمران دا نواشا میں کہہ قرآن دے ہاتھ رکھے دس اگر عمران دا پوترہ ہوئے کہ اس عمران دا نواشا ایت رکھے دے ہاتھ ایت رکھے دے ہاتھ ایت رکھے دے ہاتھ رکھے دے ہاتھ علی حق علی حق علی حق علی حق ملی حق اے حضرت عمران والی دل ہے اوہ عمران نام ہی منتام ہی تو پورے ہاتھ نہیں اتر سکنا تیرا کم ہو گیا ہے اس واسطے بھی آل عمران تک بیس ہی نہیں جانتی میں پہلہ مکاچنہ آخری کر رہا آلہ ابراہیمہ پہلے بھی تیرا آلہ عمران بعد ایتا مطلب آدم تنور تو پہلہ سب تو اللہ نے حضرت ابراہیم دی آنے چھوڑے ابراہیم دی آنے تو عمران تک بہتنو جانی نہیں دینا تیرا مسئلہ ایتھے آلہ جنگی دو آئیے مل جائے چنگی دو آئیے ایتھے مل جائے خجڑ ربی تری مگ گئی ہے تو اوہ سمران تک دنو میں جانی نہیں دینا تو قرآن تے ہاتھ رکھتا سر آلہ عبرہیم میں چھوڑا رہا ہے یا نہیں اللہ نے آلہ عبرہیم کو چنگ لیا اور پیغمبر نے نکا دے خطبہ ابو ترم شروعیت ہو گیتا ہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آلہ عبرہیم میں رکھی اے آلہ عبرہیمی جدی وجہ تو بار بھی کیوں برائیت رہے دیں کیا کہنا آجے آلہ عبرہیم دا پورا تارب میں اور میں نا نماز ہی تے روز بندے پڑھ دیں کما سولیتا علا ابراہیم آبا علا اور یا آلہ عبرہیم آئنہ کا حمید و مجید یہ دا مطلب نکلے ہیں کہ بندے نماز چپے کے آلہ عبرہیم دے دروت پڑھ دیں اور پتہ لگے یا علیہ السلام کے لئے نوان دیں جنہ دا نماز چپی ذکر آ جاتے ہیں نماز بھی ٹھیک رو گئے اُنن والے عبرہیم آئنہ نے یا آلہ محمد آئنہ اللہمہ سولیلہ محمد و آلہ آلہ محمد نے کما سولیتا علا ابراہیم آئنہ نمازیں دھینڈ کے لیں آلہ محمد بھی نماز دے بچے لیں مجھے رہے پڑھ دے ہو تو ہی تک بولیں آلہ محمد دے نماز دے بچے لیں میرے بانے تہلے سنت پڑھ دیں درودِ عبرہیمی پورا نماز یہ دا مطلب ہوں نماز چاہر علیہ ابراہیم بھی ہے آلہ عبرہیم بھی ہے آلہ ابراہیم اوہ علیہ السلام جنہ دے نماز اچھ سلام پڑھے جائیں اوہ علیہ السلام پیشلی گورنمنٹ کہی ہے انہیں نبی پاک تو بعد پندرہ سو سال تو پھار پہلا کارنامہ یہ کیتا ہے چور پھڑے گئے ہیں نتپا میں نہیں پھڑے گئے ایونا کارنامہ کیتا ہے کہ درود ایک صحابہ میں شامل کر دیتا ہے نصاب دیا کتاب پچھ لکھ دیتا ہے صل اللہ علیہ وآلہی 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 P麹لی آیت لکھ کے پل جتھیا دنیا میں جہاندیا کے کتاب پر جتھیا آیت دیتا تھے درود ہوندھا سی اوہ تھے ایک ہوندھا سی اللہ علیہ وآلہی 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 اینا کہ ہم ادھوم بجیتا ہے اینا فر بات یہ کیتی ہے کہ اینا درود ہے نہ کوئی لیکش لیکل ہے موتسر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اے پیشری گورنمنٹ دا کارنام او دوں ہی ایسا ترلہ کیتا سی تو ہونے ایسا گورنمنٹ نوی ترلہ پہ کرنے میں نے کہا مولوی اندھا سانو پتا سی تو انہوں تک لئے فرنے میں کیوں سانو کی اسی ہو سا کہا تم سوابہ تو تانک ہو نا میں کہا بلکل بھی ایسی گرنے تنکی سے غلط اسی تا پھر کیوں ہون دے اتراز کیوں کر دے میں کہا بلکل بھی اتراز کر اسی جس صرف ہے گرن پیان میں ہے کہ مہربانی کرو یہ جرن نصاب جو پایا جو نا انہوں نماز جو بھی پایا یہ جو پکڑ گیا میں پہ انہوں نصاب جو آگیا ہے انہوں کسے طریقے نماز جو پاو کہ پہ نماز جو درودی پڑے جانتا انہوں نے آکر نماز جو کمیں پایی میں کہے مہداز نا میں کہے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد وعلا صحاب محمد نبی پاک دے صحابہ بھی پہ جانتا ابراہیم دے بھی پہ جانتا تو ہم کی تقلیب ہے تو سا نبی دے صحابہ پاشنے ابراہیم دے صحابہ بھی چکاٹ شڑھے ایک ہی کر دے جنہتے درود دو آتے انہوں پہ ایک حبیب تے ایک خلیل تے ایک ابراہیم دی آتے ایک مصطفا دی آتے مصطفا دے سارے صحابہ چکاٹ شڑھے جللہ دے اگلی گا لیکو رہے میں صحاب لائے بندے کے تصمیلت بندہ ہی نہ کیتا دی میں کہا صحابہ دے آشا جی ہوئے تو نہ تتل کر دے کہ صحابہ دے بھی درود ہوئے ہوئے بس ہے ایکڑی گوسے آڑی گا ہے آشا گھج دے اندر میں کہ آشا گھڑی تھے لے آج اندر آشا کھڑی تھے لے آشا گھڑی تھے لے آشا کیوں کیا جب اٹھے لوں کہ میں پتا ہوں کہ میں ساڑی لبھی آز گیا آشا کیوں کہ میں جھنے آجان علی اللہ اندھا آشا کیوں کہ آشا کی نہیں کہا بیروں سے آشرا کھڑی تھے وا بچے او کمال کیتا ہے تو سیدھے میں نے یہاں ماننگا تو میں نے کہا تو احیال راضی پر کرتے ہیں سو آبانوں پر روز ہے ایسر سو آبان ملکے آکھڑ گئے بلے ہو جوانوں سانوں میں دروت ہے جی پچھڑا جی ایسی ساری زندگی آپ ہونا دے پڑھ دے رہے ایسی ساری زندگی آپ ہونا دے پڑھ دے رہے تو توہاں سانوں میں دروت ہے شامہ کچھڑا ہے میں کہا میرے خیال کہنا ساڑے آنے آشکا دے ہی راضی ہی ہونا ہے کہنا تو آڑے آنے آشکا دے سو آبان راضی ہی ہونا ہے کہنے لگا کیوں مرضی کے صدیح اپنے یہ میں دے حق بیان کرنے لگا قرآن سامنے رکھے میں کہا علی کو اللہ کہنے سے علی راضی تب نہیں ہوتا اس لیے کہ علی جانتا ہے وہ اور ہے میں اور ہوں اور صحابہ پہ درود پڑھنے پہ صحابہ اس لیے راضی بھی ہوتا ہے وہ بھی جانتے ہیں درود والے اور ہیں ہم گائیں چے رڑنا صحابہ دا کامے انہ دی سنت اچھا سی قربانی دے میں پترانوں چھوڑیاں رکھنیاں اے آل دا کامے اے علیہ السلامہ دا کامے خدا دی قسم کو ایڈا سچا تے اچھا کھان دا پیاؤنے پترنوں آکھا میں خواب دیکھ رہا ہوں لایک پتر دی آواز آئی بابا تیرے جیسے سب پہ ہو ہو گئے تیو انہوں خواب نہیں ہوں دا تیو انہوں عمر رہے ستا جی دونی انشاءاللہ ہوں من السابری میں علیہ السلامہ دی کانی پڑھنے گا خدا دینا نو قسم دنبے رضی اللہ لوگوں ہی دیتے ساں اسیڈی دی رہا ہیں اون دونہ ہی دیتے ساں اون تسیڈی دی رہا ہیں اے علیہ السلامہ نہیں پتر دیتے جنہ پتہ ہے حضرت عبدالمطلب نے میاک کیا سی کہ اللہ میں ہوں دس پتر دے رہے دیکھ میں راہے خدا آج میں زبا کر دیاں گا تو ہم جانتے حضرت عبداللہ دینا پورا نکلیا نبید والد دینا لیکٹو روپیس ہاں پورا عرب آگیا انہاں کیسا نو پتہ تساں دے چھڑنا ہے تسی نظر عبراہیم اے پتر دے رہے دی تو انہوں چاہ چاہے دیکھ انہوں نے رک جاؤ پورا سو بار ہی پایا پھر سو بار ہی پورا پھر کسے نے نکلیا اللہ فرماتا جب باپ نے بیٹے کو پشانی کے بر لٹا لیا اے در لٹایا تاکہ میری آئیدیاں اکھا نہ ملا اکھاں تے پٹی بد دی تاکہ میری نظرہ نہ بکھا پتر دے پہر بد دے تاکہ زبا ہو جائے کتے تڑ پہ نہ تے ہاتھ مک گئی ہے سلام ہے اس پتر پہ جنا سلاح ہے چھ پوری طرح شامل چنگی طرح شامل ہے حضرت اسمائیل نے اکھا میرے پہر بننے جے اپنی آنکھاں تے پٹی بننے جائے تے میں نے پھر دینی جائے کیزت رکھے ایک مفسر لکھتا ہے انہیں ایدر لٹایا تاکہ میں مو نہ بکھا ایک کندہ نہیں لٹایا ستا اور جو مو موڑ کے زمین میں کر گیا جی میں بھی ایسی کیتا تے مو پرانو ہے تو اٹی مہربانی چھوڑے چھوڑی رکھیے اے قرآن اللہ فرما دا اے ابراہیم جی ہم نے ندا دی کیا قط صدق ترمیات تُو نے تو خواب کو سچا کر دی قط صدق تار ہویا تُو نے تو خواب کو سچا کر دیا انہکزالک نزل موسنی اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں جڑا میرا موضوع سن رہے ہیں کہ سلامن علی عبادہ اللذی نصطفہ او سنیں اللہ فرما دا ہے اے ابراہیم جی فرمایا اکھا کھول خون تے رہتے پہ گئے پہ گئے خون نکڑ گئے وہ سکے میری اکھا مدنے خون میرا گرم میرا اکھتے پہ گئے فرمایا اکھا کھولیا بیٹا زندہ دنبا زبا فرما دے ہیں یہ کیا ہے فرما دے ہیں انہازہ لہوالبلاہ المبین یہ تو ایک امتحان کھا ہو گیا امتحان سی چیز این نہیں سی فرمایا این نہیں سی ایک کمی ہوئے ہیں فرمایا ہم نے اس قربانی کو بدلہ ہے ایک بہت عظیم قربانی کے بدلہ ہے ہم عظیم قربانی لینے والے ہیں بسم اللہ باواج تشریف لیا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا میں کہوں نہ میرے لوگے کھولی بسم اللہ میں کہوں نہ فرمایا سلامون علیہ ابراہیم ابراہیم تو ہی تو علیہ السلام ہے یہ کو کٹا ہو جی تو ہی تو علیہ السلام ہے علیہ السلاموں کا کام ہے دوسرے لوگوں کا کام نہیں وہ سے کہا میرے پتر دی نیت چکمی فرمایا نہیں تو میری نیت چکمی فرمایا نہیں کیا میں پتر تے نہیں پھیری فرمایا تو نیت نہ پتر تے پھیری میرے پتر نہیں پھرائی فرمائے انہیں پھر آئیے فرمائے میں پھر ہی ٹھیک ہے انہیں پھر آئی ٹھیک ہے ایک بچیا کیوں میں فرمائے وہ عظیم لوگ یہ قربانی دیں گے حیران ہو کہ فرما دل کوئی ہم سے بھی عظیم ہے فرمایا وقت رکھنا لے ہیں فیل آخرین تیری پاگدہ شملہ وہ تھی رہے گا وہ تیرے ہی آخر والے ہوں گے جنگ نہ جکھلو کے آخرنگی اسی نسلہ ابراہیم جنگ نہ جکھلو کے آخرنگی اسی نسلہ اسمارینا پھر راضی ہیں فرما دنے ہاتھ دو مگ گئی میرے یون کے فرما دنے تیرے یون پھر میں علیہ السلام وہ کون ہوں گے توجہ رکھنا عزیدوں جو جانوروں کی قربانی دیں وہ رضی اللہ ہوتے ہیں جو بیٹوں کے گلوں پہ خود چھوڑی رکھیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں اور جو چھ مہینے کا بھی لے آئے وہ سل اللہ ہوتے ہیں عباد ربو تینو بخاماں گاو عزیم لوگ تینو بخاماں گاو عزیم لوگ میں نبیاں دیاں ہوں وہ اکٹھیاں کرنا نا کر بلا اے خلیل دا پتر ہے جو بچ کے جا رہے ہیں وہ حبیب دا پتر ہے جو زبا ہو گئی جو ماں کونوں لے کے کلے آئے سان وہ خلیل دا پتر ہے جنو پہن سامنے کھلو کے بکھیا وہ حبیب دا ہو گئی وہ بھی دا سنو گئے ہیں اے بھی دا سنو گئے ہیں اے دا سزل حاجنو پوری دنیا نے عید بنائی ہے اے عید اس گل دیئے کہ حاجرہ دا پچ گئے حاجرہ دا پچ گئے ہیں اگر ایک مہنے بعد آ رہی ہے دا سمہر رہا خدا دا نائے او دا بھی غام کارو جی دا پچیا ہے جنہ جنہید بنائی ہے حضرت حاجرہ دے بیٹے دے ایک جملہ سنو داس محرم انو ایک عالم نے آکھیا داس محرم انو روح حاجرہ داس زل حاجنو آئی گزری ایک پر سن داس زل حاجنو روح حاجرہ پوری دنیا تے پھر کے بھن دیئے کتھے کتھے میرے پتر دے خوشی ہو رہی ہے تو لوگ گلے مردے نے پہ کے میرا پچ گیا جو میں داس زل حاجنو ایک ماں بھن دیئے نا کتھے کتھے میرے پتر دے خوشی ہو رہی ہے تیان رکھیں دس محرم انو ایک ماں پوری دنیا تے پھر کے بھن دیئے کاؤن پہ آندہ ہے ہائے حسائے کاؤن پہ آندہ ہے مظلوح حسائے سانو بندے کافر بھی آندہ رہتے ہیں مشرق بھی آندہ رہتے ہیں ایک گلدہ میں نو مانے کے بڑا ایدیاں تیاریاں ہونیاں سارے جہانتیں انو کپڑے لے کے دیتے ہیں شاہ پھنگا ہمیں آنیاں اسی کیا نہیں اسی شاہ پھنگا نہیں کیتے ہیں نہیں اور سامی بچیاں نو پیسے دیتے ہیں اسی اگر گھر نہیں تیا کیا تسی کوش نا کوئی اید واسطے لے گا چاہتے ہیں سانو تسلی ہوتا ہوں جدو میری تیہی ناکھ ہے اب بھو کارے سوپ بھی لے اید امتر بے ساڑھیاں بیٹھنیاں نو اید دے ہیں دینا جو کوئی یاد ہے کڑی کڑی بی بی او جڑی ہے جس بی بی نو پورسہ کا دینے ہیں او دے دو وین سن لو جو میں نے بیجازت دے دیں کسے بچے نہیں شہادت نہیں پڑھتا بی بی دیکھ شوہر نامدار دی شہادت نہیں پڑھتا کو جملانے پڑھتا تو اسی صرف میرے نار جونے میں تو انو صرف نا جڑے سنے مصاہب نے او نا بچوں تھوڑے جا ٹاچ دین لگنا توسا یاد کرنا مصاہب میں نے پڑھنا ہمیں بچوں ذرا آکھو درد نو چھیرنا شامِ غریبہ سوئی ہائے کرنے آنکھے ہائے لکھل گئی شامِ غریبہ دیں آن دہرے بیچے زہرہ دیا اوجر میں آنکھ دیا چپ کر کے بیٹے اور قربلاتِ بچے بچے چپ کر کے بیٹے اندھے بچ کدھی کدھی ایک آواز ہو دی الحافظ والحافی او کدھی آواز سی توڑی ہائے پی دستیت اے میری مقدومہ شام والی ملکہ دی آواز سی جیڑی مقدومہ پیرا پی دن دی سینا او کدھی آلحافظ والحافیز آن دی سی تے بچے شامِ غریبہ چپ کر کے بیٹے سی او میں روایت پہلے پہلے نیسہ پڑھ دا میں ایک وری پڑھی تو میرے ایک سنی دوست میں نوائے گیا کہ اندازہ نہیں لگتا کو بچہ چپ گیتا ہوگا ایک بندہ کارچوف آو تو ہو جاتے بچے رات رو بھی رون دیں جتے انہیں قتل ہوئے ہوں تے شام نوائے گی ہوگا تے دیگے لڑے ماما دیا سرانچے نیزہ بجے ہو تو سکتا شام تو بعد بندے چپ کینے کے رہ سکتا میں روایت ہی چھڑ گیا میں کہ چلو نہیں پڑھ دے کی پتہ چپ کیتے ہیں کہ بچہ رون دے ساں لیکن ایک عالم نے میرے سامنے پڑھیا اس تو بعد میں کھولے کے پڑھنا ازادارو اور شیعہ سنویا چپ کر کے بیٹھے ساں شامِ غریبہ توٹی بے لار بچے او تھے لاش دی کسے دے چانچے دی کسے دے بہوڑی کسے دے بھوپی دے پتر دی آباد رہو کسے دے خالہ دے پتر دی انہیاں لاشاں بکھری ہیں تو بچے چپ کر کے بیٹھے ہیں قدوم شروع کی تیروایت پڑھنی جتو منٹ سلی ہوئی ایک عالم دین نے میرے بیٹھے جملہ پڑھیا اس کا کہا لوگ شک کرتے ہوں گے کہ اتنے سلم کے بعد رات آنے پر جن کے بستر بھی جل گئے ہو جن کے جوتے بھی جل گئے ہو جن کا رہنے کے لیے جگہ بھی کوئی نہ ہو وہ چپ کر کے کیسے بیٹھے تھے انہیں کوئی دلیل دیتی ہے میں مطمئن ہو گیا وہ فرما دے ہیں داراصل عباس کے بعد بچوں نے رونا چھوڑ گیا آہ بچے انہی دیر تنگ روئے ہیں جدو تک عباس آگے پچھ دازی رویا کون ہے جدو تک عباس آگے ہم دازی رویا کون ہے میری زندگی عدو تک بچے روئے ہیں جدو عباس در گئے ہیں بچے چپ کر گئے بیٹھے ہیں عددار ہو اس چپ پہ چک بی بی دی کوک نکلی تو اس بی بی آکے ہاں نو میری کس میں اے بی بی کھونے اے اوہ بی بی ہے جدو چھیر پھلتر جد آئے کشاوہر تو دو تینیاں بابا جی پڑھن گے نا مصائب اس کاردہ آج کو برامدیاں کران گے اوہ بی 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 رکیہ بنتیاری دی کوک نکلی زہرہ دی تیر تلوار زمین ترکی تقریب آکے فرما دیا میرے گالچ باما پاؤ میں سارا دن لاشاں اکٹھیاں کروائیاں نبیر نو میں نو اینی تقلیب نہیں ہوئی جی تیرے بین دی ہوئی تو سارے دو پہلے اجڑی ہیں تو میرے پیو دیو 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 جی سارے دو پہلے اجڑی ہیں ساری ہمو ارمدہ چین چین تو بات اجڑی ہیں تو پہلے اجڑی ہیں میرے گالچ باما پاؤ کنے ایک ہے میرے گالچ باما پاؤ زدارو جنو شامِ غریبہ تو پہلے دو گھنٹے حضرتِ کبرا نیا کیسی اممہ میں تیرے گالچ باما پاؤ کے رولا صدقے جوان تے بی بی فرمیسی بیٹی یہی تھے آتھنا لائیں میں نو مارے آنے بڑا سجاد نو مارنا آیا سار میں آگے خروف دی رہی ہیں سارے لوگ میں نو مار دے رہنے میں نو ای تھے آتھنا لائیں جیدے اے جگہ اسے پہندے سامنے بے کیا کہا میرے گالچ باما بی بی ہے صدقے قدی نائنجی کی روگوں کی اچھی آواز نہ بی بی فرمائے تو آنے دے ہی تھے ہاتھیں نہیں لگ دا فرمائے میرے درد پر لگے ایتھے میرے گالچ باما جیدو دو ہاں پہنے گالچ باما پانیا اے بی بیاں دیا دے تو یہ گڑے مل دیا مکتول دی پہندے سارے گڑے مل دیا جیڑی نانوں میں نے وہ ساری زندگی گلہ کر دی ہے رشتہ دار بھی سی آئی بھی ہے ایسی بیٹھی ہے ایسی میرے گال نہیں لگی ایک گال لگنا بدول دیا تینہان دی سنت جی جیدہ دردہ جملہ میں پڑھنے دا کھانا اُسے جنگل اچھ پہند دیا گڑھا چاہتا پاک ہے نا تے جو روخِ انوبر نا روخِ انوبر نال ملے ہیں نا ایتھا دردہ جملہ میری وڈی مخدومہ نکی مخدومہ مخدومہ نا فرمایا میرے پہ ہو دی تھی اپنے درد میں نے سنا کسے نہیں ہو رہا ایتھے کسے افسوس واسطے ہو نہیں کسے پورسے واسطے ہو نہیں میرے گلے لگ جا آج گلے لائے نہیں فرماتے نا داس جنگلے کوفے دریاں تے قتل ہوئے میں او جوڑی یاد بھی ہوں گی یہ بھی فرمایا نہیں ایک او جملہ پورسے دو نہیں فرمایا جنگلے شامہ گریبہ کوڑیاں دیا سمہ تلے آگیا بھی فرمایا جنگلے شامہ گریبہ دیاں دیری وجہ نصے نے گواچے نے تو پھر لبے نہیں او یاد بھی ہوں گے نہیں بی بھی فرمایا نہیں ایتھے بی بھی نے فرمایا میری پہ میرے پہ ہو دی تھی میرے نان لگ کے دس میں نے تری اوک کے انگلی چھے تیرے پتر نے دس پیڑے یاد ہوں گے انتیام نہیں ہے کوئی بھی نہیں یاد ہوں گا پھر درد نے کیوں رہی ہے بس جملہ سنو تو میں نے اجازت ہے دیو بی بھی فرمایا میں نے تیرے عزت دی قسم تیرے ویرد خون دی قسم میں نے چھے میں پھول گئے نہیں میں نے تیرے نہیں لگ دی شامہ گریبہ دوبال آت کا بنت ہے مسلم میں نے نہیں لگ دی میری پیٹی یاد کا میرے کوئی شام دی کوئی نہیں میں جو بگیتی زہرہ دین یہ تھی سجاد تو اجازت لے کے دنیا ریتے جاتھ مار دی سی فضا پچھے پچھے بی بھی ایک جگہ تیلا ریت دا بلند ہے آخری جنگلہ بیچاتھ کر کے بی بھی فضا دی آواز ہوں دی اچھی نہ رویا جنب گئی اچھی نہ رویا جنب گئی بی بی سوتی ہے آت کا ساؤں گئی ہے جنا بچہ یہ ہو جہاں مہا ہو جہاں جہاں ساؤں جائیں انہوں جگانہ نہیں چاہی دا بی بی جان اچھی نہ بین کرنا لب گئی ہے تو سوتی ہے جتو دوڑے آکے بیٹھی ہیں نا ساریاں کھالا تے ماں ناڑ بیٹھی ہے سنانے آئے پاس ہے بی بی رکیہ بیٹھی ہے میرے لو بیکھنا جتو بی بی نا جو بیکھا ہے نا تے ریت مو تو آٹا ہی ہے تے فرما دی اممہ تُو کی آنڈی سا سوتی ہائے تو آنڈی پہلے آئیے بی بی فرمایا اممہ تُو کی آنڈی سا سوتی فرمایا رات ہوئی ہے تے میں ضعیفہ رون دی آنکھا جو تھوڑا دستا ہے تے بی بی رات ہوئی ہے اممہ تمہیں سچ دی ہے تُو میری تیدیاں صرف پاندہ اکھا میں تھیاں نے بڑی آنڈی سوما دنشاہت نہیں بیٹھے میری ایج دنیا تو در گئی جو میں کاسے بسردہ دنیا تو گئی ہے آئے اس قسم درداش اٹھا کے مدینے علموں کر کے بی بی رکیہ بی آنڈی آواز اللہ در رسول گوا رہی میرے پتر بھی تردی تو قربان میری آنڈیوں بھی تردی میری آنڈیوں بھی تردی